موسیقی آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جنیوہ کے تین روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ کے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ائرپورٹ پر واہرانہ استقبال کیا گیا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ کشمیری اپنے حقوق کی جدوجہن میں تنہا نہیں ہے پاکستان کشمیریوں کی سیاسی آئینی اور سفارتی معاونت کو جاری رکھے گا ہر فورم پر کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جنیوہ کے تین روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ کے ہیں ائرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کا صفاکانہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے دنیا مقبوسہ کشمیر میں ظلم و ستم پر بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے انہوں نے کہا کہ کشمیری اپنے حقوق کی جدوجہن میں تنہا نہیں ہیں پاکستان کشمیریوں کی سیاسی آئینی اور زفارتی معاونت کو جاری رکھے گا ہر فورم پر کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا صدر مملکت آریف علوی خطاب کریں گے حکومت کو آئندہ کی گائیڈ لائن اور تجاویز بھی دی جائیں گی ملکی حالات اور کشمیر میں مظالم خطاب کا حصہ ہوں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا صدر مملکت آریف علوی خطاب کریں گے ملکی حالات اور کشمیر میں مظالم خطاب کا حصہ ہوں گے ہر پارلیمانی سال کے آغاز پر مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے جس سے صدر مملکت خطاب کرتے ہیں آئینی تکراسے کیلئے دون ایوانوں کا مشترکہ اجلاس آج شام چار بچے ہونے چاہ رہا ہے صدر مملکت عارف علوی مملکت خطاب کریں گے اور صدر مملکت کے خطاب پر مبنی اجلاس کا ایک نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک نات اور قومی ترانے سے ہوگا جس کے بعد سپیکر عصد قیسر صدر مملکت کو خطاب کی دعوت دیں گے صدر مملکت حکومت کے پہلے سال کی کارکردگی کا احادہ کرنے کے ساتھ رہنمائی بھی کریں گے اور حکومت کو آئندہ کی گائیڈ لائن اور تجاویز دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ملکی موجودہ صورتحال پر بھی اصحار خیال کریں گے صدر عارف علوی مقوسہ کشمیر بھی بھارتی مظالم کشمیریوں کے انسانی حقوق کرفی اور دنیا سے رابطہ منقطع ہونے سے متعلق بھی بات چیت ہوگی مشترکہ اجلاس میں وزیراعظم ارکین ایساملی چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاپ کمیٹی سمیت سرویسز چیف اور سفر اور دیگر آلہ حکام بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گے آئیں چلیں سب مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز کشمیریوں سے ازاری اکجیتی کے لیے ٹیگ لائن جاری کر دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان 13 ستمبر کو مظفر آباد میں بڑا جلسہ کر رہے ہیں اور ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ دنیا کو بتاؤں گا کہ بھارت نے کشمیر میں مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے جلسے میں کشمیریوں کو یقین دلاؤں گا کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے آئیں چلیں سب مظفر آباد بن کر کشمیریوں کی آواز کشمیریوں سے ازاری اکجیتی کے لیے ٹیگ لائن جاری مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی بربریت جبر و استبداد اور انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائے جا رہی ہے اس حوالے سے وزیراعظم پاکستان عمران خان پہلے ہی کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم اور موڈی سرکار کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو تبدیل کرنے کے خلاف دنیا کے ہر فورم پر مظلوم کشمیریوں کے حق میں اپنی آواز اٹھانے کے عظم کا اصحار کر چکے ہیں اگلے ہفتے سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہو رہا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا خطاب بھی اجلاس میں شیڈیوٹ ہے وزیراعظم اجلاس سے پہلے جمعے کے روز سے کشمیر وہم شروع کر رہے ہیں ٹویٹر پیغام میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مظفرہ بات جانے کا مقصد پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا کو بتاؤں گا کہ بھارت نے کشمیر میں مسلسل محاصرہ کر رکھا ہے جلسے میں کشمیریوں کو یقین دلاؤں گا کہ پاکستان ان کے ساتھ ہے مقبوضہ کشمیر میں جاریت کو انتالیس روز ہو گئے ہیں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کے باعث ایک او نوجوان شہید ہو گیا وادی میں کاروبار زندگی دکانیں تعلیمی دانیں انٹرنیٹ سرویسز موبائل فون سرویسز اور ہسپتال مسلسل بند ہیں مسلسل لاگ ٹاؤن کی وجہ سے روز بنا استعمال کی اشیاء تک پرسائی بھی ممکن نہ رہی جنت نظیر وادی میں کرفیو وادی میں کاروبار زندگی دکانیں تعلیمی ادارے انٹرنیٹ موبائل سرویس اور ہسپتال مسلسل بند ہیں کشمیریوں تک ضروریات زندگی کی رسائی ناممکن بنا دی گئی جبکہ ریاستی دہشتگردی کی وجہ سے ایک اور نوجوان شہید ہو گیا ہے بارہ مولا کے علاقے سپور میں آصف نامی نوجوان کار میں سفر کر رہا تھا کہ قابض فورسز نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے بعد نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا خبر اصائی دارے کے مطابق بھارتی فوج نے بارہ مولا کے مختلف علاقوں میں کاروبائیوں کے دوران آٹھ افراد کو ان کے گھروں سے حراست میں لے لیا جبکہ وادی بھر میں شہری پانچ اگست سے گھروں میں بند ہیں مسلسل لاک ڈاؤن کی وجہ سے روز براہ استعمال کے اشیاء تک رسائی بھی ممکن نہ رہی گھروں میں بند کشمیری کھانے پینے کو ترس گئے ہر گلی اور سڑک پر تائینات بھارتی فوج نے مقامی افراد کا باہر نکلنا مشکل کر دیا جس کے بعد وادی فوجی چھاؤنی کا منظر پیش کر رہی ہے ٹی وی چینلز اور اخبارات بند ہونے کی وجہ سے کشمیری دنیا سے کٹ کر رہ گئے ہیں سید علی گلانی میر وائز عمر فاروق کیاسین ملک سمیت تمام حریت رہنما پانچ اگست سے گھروں اور جیلوں میں نظر بند ہیں دوسری طرف ہن نواز محبوبہ مفتی عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ بھی نظر بند ہیں کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق اب تک گیارہ ہزار سے زائد کشمیری نوجوانوں کو گریفتار کیا جا چکا ہے جنہیں مختلف علاقوں میں جیلوں میں رکھا گیا تاہم جیلوں میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ نوجوانوں کو آگرہ سمیت دیگر جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کی خصوصی کمیٹری کا اجلاس جمہو کشمیر ہاؤس میں مرکت ہوا آزاد کشمیر کے وزیر اطلاع مشتاق منحاس نے بتایا کہ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں نے مستقبل کے لاحی عمل میں جس میں لائن آف کنٹرول مارچ سمیت دیگر آپشنز پر مزید مشاورت کا فیصلہ کیا گیا ہے کہا کہ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی قیادت سیول سوسائجی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر ایک ہے مزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق قید خان کی سربرائی میں آزاد کشمیر حوریت کانفرنس کی شامل سیاسی جماعتوں کا آج جلاس کشمیر ہاؤس میں شراط کو ہوا اور جس میں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اور سبت لاگ ڈاؤن ہے اس پر طویل گورو پوسٹ کیا گیا اور آج فیصلہ اس لیے آج ملتوی کیے گئے چند روز کے لیے کہ پرائم نیسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مزفرباد تشریف لا رہے ہیں تیرہوں کو وہاں پر جلسے ہم سے خطاب کریں گے اس کے بعد جو فردر جو ساری جماعتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے جو عدداران ہیں اپنے اپنے لوگیں ان سے دوبارہ مشروع کر لیں اور ختمی فیصلہ اس کا کہ کشمیر کے حوالے سے کیا کرنا ہے یہ چودہ تاریخ کو صبح گیارہ بجے کشمیرہ اس میں دوبارہ ادلاس ہوگا جس میں ایک مربوط اور منظم لاعمل اختیار کیا جائے گا مقبول کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے بھارت آسام شہریت سے محروم افراد کے لیے حراست مراکز قائم کرنے لگا بھارت کی جانب سے مقبول کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کی جانے کے بعد ریاست آسام میں لاکھوں افراد کو شہریت کے حق سے محروم کرنے کے بعد مودی سرکار نے ایک اور ظالمانہ اقتام اٹھا لیا بھارتی میڈیا کے مطابق نرندر مودی کی سرکار آسام میں شہریت سے محروم افراد کے لیے حراستی مراکز تعمیر کرنے لگا ہے حراستی مراکز میں اونچی دیواریں اور بارچ ٹاورز تعمیر کیے جائیں گے بھارتی میڈیا کے مطابق مودی سرکار نے شمال مشرقی ریاست میں دس حراستی مراکز بنانے کا پلان بنا لیا ہے بھارت نے گزشتہ ماہ بیس لاکھ کے قریب افراد کو شہریت کے حق سے محروم کیا تھا بھارتی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اطاروں نے بھارتی اقدام پر شدید تحفظات کا اصحار کیا تھا وزیر داخلہ برگیڈی ریٹائر اجاز شاہ کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے مجھے کچھ معلوم نہیں ہے مسئلہ کشمیر پر سودہ کنے والوں کو اللہ نے جیل بھیج دیا سرگودہ میں میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی ڈیل کے حوالے سے پتہ نہیں وہ نیاب کے قیدی ہیں وہ ہی ان کا فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ میں کر سکتا ہوں نہ کروں گا مجھے نہیں لگتا یہ فیصلے کا بھی نہ کرے گی اجاز شاہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے مسئلہ کشمیر کو جس طرح سفارتی طریقے سے اٹھایا پہلے کبھی کسی نے اٹھایا مسئلہ کشمیر نائنٹین سکسٹی فور کے بعد پہلی مرتبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اٹھایا گیا وزیر داہلہ کا کہنا تھا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے یہ میں نہیں کائریازم نے کہا تھا مسئلے پر سودہ کرنے کی باتیں غلط ہیں جو لوگ یہ کر سکتے تھے اللہ نے انہی جیل بھیج دیا دریسنا ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ نائن الیون کے بعد دنیا یک سر بدل گئے ہے پاکستان میں کسی جنگی سردار یا دہشتگرد کی جگہ نہیں ہے نائن الیون کے بعد دنیا یک سر بدل گئے وزیر داخلہ نے کہا کہ مولانا فسو رحمان عالم دین ہیں ان کی عزت کرتا ہوں مولانا فسو رحمان سے ڈیل نہیں ہوگی وہ خود ڈیلے ہو جائیں گے اجاز شاہ کا مسئل کہنا تھا کہ تحریک انصاف کو کسی دوسری پارٹی سے کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت ستر سال کا کچھرہ صاف کر رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت اگلی بار بھی آئے گی کراچی کی مسائل حل کرنے کے لیے وفا کی حکومت متحرک وزیر قانون نے کراچی میں آئین کی آتکل ایک سو انچاس چار نافذ کرنے کا اشارہ دے دیا ہے شہر قائد میں آئین کی آتکل ایک سو انچاس نافذ کرنے کا ارادہ ہے آئین کی آتکل ایک سو چالیس ایک کا نفاظ بھی ضرور ہی بن گیا ہے وقت آ گیا ہے کہ میں اس آتکل کے نفاظ کے حق میں ہوں مسائل حل کرنے ہے تو سخت اقتامات کرنے ہوں گے کراچی کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے بعد مسائل حل کرنے کے لیے وفا کی حکومت متحرک ہو گئی ہے شہر قائد میں نکاسی آب گندگی کے ٹھیر پانی سمیت دیگر مسائل بھرتے جا رہے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے وفا کی حکومت متحرک ہو گئی ہے کراچی میں آئین کے آٹکل ایک سو انچاس نافذ کرنے کا اشارہ دے دیا گیا ہے وفا کی وزیر قانون فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ شہر قائد میں آئین کے آٹکل ایک سو انچاس نافذ کرنے کا ارادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس آٹکل کے نفاظ کے حق میں ہوں فروغ نسیم نے کہا کہ آئین کے آٹکل ایک سو چالیس اے کا نفاظ بھی ضروری بن گیا ہے دیکھنا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ لوکل ایک دوہزار تیرہ آٹکل ایک سو چالیس اے سے کتنا تزاد رکھتا ہے مسائل حل کرنے ہیں تو سخت اقدامات کرنے ہوں گے صبح وزیر سید غنی نے کہا ہے کہ وفا کو سندھ حکومت ایک سال سے کھٹک رہی ہے ان کو سندھ حکومت برداشت نہیں ہے آٹکل ایک سو انچاس میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وفاق صبح حکومت سے کراچی کو کنٹرول لے لے صبح وزیر سید غنی نے کہا ہے کہ پنجاب میں امنومان کی صورتحال زیادہ خراب ہیں وہاں آٹکل ایک سو انچاس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ وفاق کو سندھ حکومت ایک سال سے کھٹک رہی ہے ان کو سندھ حکومت برداشت نہیں ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ آٹکل ایک سو انچاس میں ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وفاق صبح حکومت سے کراچی کا کنٹرول لے لے انہوں نے کہا کہ آٹکل ایک سو انچاس کا نفاظ امنومان کی خراب صورتحال یا معیشت کو نقصان پہنچانے کی صورت میں کیا جا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرزاری نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ حکومت نے ملک کے معیشت کو تباہ کر دیا ہے جبکہ کشمیر کے مسئلے پر کسی بھی قسم کے سودے بازی نہیں کریں گے بلاول بٹو سرداری کے دورہ حیدر آباد کے موقع پر سرکو کی قسمت جا گئی خوب صفائی کی گئی شہرائیں صاف کر دی گئی مزید جانتے ہیں آشک حسین کے اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری دو روزہ دورے پر حیدر آباد پہنچے تو کارکنان نے ان کا شاندار استقبال کیا بلاول بٹو زرداری نے ایمین تارک شاہ جاموٹ کی ریائشگاہ پر ان کی والدہ کے انتقال پر تازیت کر کے فاتح خانی کی اور میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر کسی بھی قسم کی کوئی سودے بازی برداشت نہیں کریں گے بلاول بٹو زرداری کی آمد پر ہیدر آباد کے شہریوں کی قسمت بھی جاگ اٹھی قسم آباد اور آٹو بھان روڈ پر خوب صفائی کی گئی اور شعرائیں صاف کر دی گئیں کیمرا ٹیم کے ساتھ عاشق حسین روز نیوز ہیدر آباد وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنچاب سردار عثمان بزدار نے اہم ملاقات کی ہے اس ملاقات کے دوران پولیس کی اصلاحات پر تباہ لے خیال کیا گیا وزیراعظم کی طرف سے وزیراعلا عثمان بزدار کو اسلام آباد طلب کیا گیا تھا سردار عثمان بزدار کابینہ کا اجلاس مختصر کرنے کے بعد اسلام آباد چلے گئے جہاں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پولیس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت سے متعلق امور پر تباہ لے خیال کیا ذراعے کے مطابق ملاقات کے دوران وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے وزیراعظم عمران خان کو پنجاب پولیس اصلاحات سے متعلق بھی آگاہ کیا اس ملاقات کے دوران صوبے میں ہونے والے ترقیاتی کاموں پر بھی تباہ لے خیال کیا گیا اس کے ساتھ یہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے ہمارے ساتھ رہے گا